بسم اللہ السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں شہر جنگ سے جنگ میں جہاں پر تھا سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں گھرلو تنازے پر فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اس واقعے میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے فائرنگ کرنے والا ملزم اس کا نام بتایا جا رہا ہے بابر نواز یہ ایک پولیس کانسٹرابل ہے اور پولیس لائن میں تائنات ہے بابر نواز نے لڑائی میں بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آنے والی اپنی بھابی پر فائرنگ کی یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت تک پولیس کے مطابق انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جمعید نواز ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے جمعید نواز کیا بتائیں گے اس حوالے سے اجی نیج صاحب پھانا سیٹلائٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے محلہ شریف آمباد اس میں گریلو تنازے پر فائرنگ سے خاتون زکمی ہو گئی مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ملزم بابر نواز پولیس کانسٹیبل ہے اور پولیس لائن جھنگ میں ہی تائنات ہے بابر نواز نے لڑائی میں بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آنے والی اپنی ہی بابی پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زکمی ہو گئی تشویشنہ حالت میں زکمی خاتون کو ڈی ایک کیو ہسپتال میں منتقل کر لیا گیا ہے جہاں وہ زیر علاز ہیں دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا جی پھیک ہے جاوید اوان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ نے بتایا ہے کہ وہاں کی یہ صورتحال جہاں پر یہ خاتون جو ہے وہ زکمی ہے اور اسے انتہائی زکمی حالت میں جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے نالا خود ناظرین ہمارے پاس اگلا شہر ہے خبر ہمارے پاس وہاں سے یہ ہے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے روسی ہدایات پر منشیات فروشوں میں خلاف کاروائی شروع کر دی ہے ان منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی میں ابھی کیا کاروائی کی گئی ہے جس میں مختلف منشیات برامت کی گئی ہیں اور ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے یہ صورتحال کیا ہے کیونکہ ان علاقوں میں منشیات فروشی اس کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ اس منشیات کا خاتمہ کیا رہا سکے صورتحال کیا ہے یہ ہم جانیں گے اپنے ریپورٹر سے اور جانیں گے کہ ابھی تک کیا اقدامات اٹھائی گئے ہیں ملک منور ریحان ہمارے ساتھ ہوں گے ملک منور کیا بتائیں گے اس حوال سے ہمارے ناظرین کو جی بلکل دسٹرک پولس آفیسر عمر سعید ملک کی خصوصی حدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی ہیں جاری اسی طرح تھانا سٹی رینالا خود پولس نے کاروائی کرتے ہوئے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا منشیات فروشوں سے چونہ سو گرام چرس اور باری مقدار میں شراب بنامد کر لی تفصیلات کے مطابق محمد صادق ولد حامد علی نامی شخص سے تین سو ساٹھ گرام چرس محمد اقبال ولد جھنڈا سے ایک ہزار پچیس گرام چرس اور فیسر شدان سے باری مقدار میں شراب بنامد کر لی کیونکہ محمد صادق بستی رہی بکش محمد اقبال بستی لالچا اور فیسر شدان انواز شید قلونی کے رہشی ہیں سانہ سٹی رینالا خود پولس نے تینوں ملزمان کے خلاف علاق مقدمات درج کر لی ہیں ملک مدور ریحان ہمارے ساتھ آم موجود تھے رینالا خود سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرینڈ کے سامنے رکھی ہے یہ ناظرینڈ ڈسٹرک پولیس اور یہ کچھ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور وہاں کے صورتحال تھی جو کہ پولیس نے کاروائی کی ہے منشاہ فروٹر اقلاب وہ ہم نے آپ تک پہنچ آئی ہے کروڑ سے ناظرینڈ ہم بات کریں گے اور جانیں گے وہاں سے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے ملتانیہ والی روڈ ایک انتہائی اہم شہرہ ہے اور ہیوی ٹرافک ہر وقت اس سڑک پر موجود رہتی ہے وہاں پر ایک حادثہ ہوا ہے اور ایک ٹرولر نے موٹر سیکل سوار کو کچل ڈالا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ 23 سالہ نجوان ہے جو کہ موقع پر ہی جان بھک ہو گیا ہے کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی کہ وہاں پر کیا حالات ہیں یہ جو ڈرائیور ہے آیا اسے گے رفتار کیا گیا ہے یا یہ فرار ہو گیا ہے جانیں گے انور شاہ سے انور شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ کروڑ لاریسن کے نواہی شہر فتح پر میں پیش آیا جہاں تیز رفتار ٹرولر نے موٹر سیکل سوار کو کچل ڈالا 23 سالہ نوجوان موقع پر جان بھک ہو گیا نوجوان کی شراخ محمد ناصر والد غلام دستول کے نام سے ہوئی جو کہ 233 سی ڈی اے کا رہائشی تھا ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے فوری کاروائی کرتے ہوئے نوجوان کی لاز کو تحتیل ہسپتال فتح پر منتقل کر دیا جبکہ ٹرائولر ڈریور موقع سے فرار ہو گیا ٹھیک ہے انور شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کروڑ ڈالی زن سے اور وہاں کی صورت حال آپ نے ہوایے ناظرین کو بتائی ہے کہ ملتان میاں والی رول پر جو حادثہ جو ہے وہ ہوا ہے بات کرتے ہیں ناظرین ہم کراچی سے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہوں گے چیپ اسیزو پاکستان دس سنویڈ کو کراچی میں مقدمات کی سواد کریں گے تین رکنی بین جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اس کا حوال ہم جانیں گے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہے ندیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جس سپرم کورٹ ریجسٹری کراچی کے اندر چیپ جسٹس آف پاکستان گلزار احمد جو ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کے لئے دس جنوری کو یہاں کیس کی سماعت کی جائے گی جس کے لئے دو بینچ تشکیل دے دی گئے جس میں ایک بینچ کی سربراہی چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کریں گے جس میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی جو ان کے ساتھ ہوں گے اور سربراہی بینچ نے کراچی کے لئے خاصتوں پر جو تجاوزات قیم ہوئے ہیں جو ناجائز تعمیرات یہاں جاری ہیں چینہ کٹنگ ریشن کٹنگ یہ وہ تمام تر کیسز ہیں جو پہلے ہی زیر سماعت دے سپرم کورٹ ریجسٹری کے اندر اس کی سماعت خصوصی طور پر یہاں کی جائے گی اس کے ساتھ ہی دوسرا بینچ جو تشکیل دی گئے جس میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقی نے جو کہ سبل کیسز کو دیکھیں گے جن کی درخواستوں پر وہ سماعت کریں گے اور اس حوالے سے سپرم کورٹ ریجسٹری کے اندر جو کافی خاموشی تھی اب وہ دس جنوری سے پرپر بقیدہ طور پر ان سماعت کا آغاز کر دیا جائے گا ہے جب سے جسٹس گلزار احمد جو جنرل گزشتہ روز کراچی مزار قائد پر حاضری بھی دی اور اپنے خیالات کا جو وہاں کتاب پر دراج بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہی کیونکہ جسٹس گلزار نے کراچی کے اندر جتنی بھی تجاوزات ہیں اس حوالے سے ایک برکور ایکشن لیا تھا اور کیسز کے سماعت کی تھی اور مطلقہ اداروں کو نوٹسز چاری کیے تھے انہیں طلب کیا تھا اس حوالے سے اب ان کیسز کو بقیدہ طور پر چیپ جسٹس و پاکستان بننے کے بعد سپرم کورٹ ریجسٹری میں اب اس کا آغاز کیا جائے گا ان کی تمام طرح ان رپورٹس پر ایک جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد اگلے اقدامات کے جو بھی اقامات دیا جائیں گے وہ سماعت کو پر دیکھا جائے گا کہ کراچی کو چیپ جسٹس و پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ خوبصورت شہر بنانا ہے پرانے اس طرز پر اس شہر کو بنانا ہے جس پر جو بھی تجاوزات ان کا خاتمہ اس حوالے سے یہ وہ تمام طرح کیسز ہیں جن کو اب اگلی سماعت کے اندر پی کے نریم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور وہاں جو مصروفیات ہوں گی چیپ جسٹس و پاکستان کی اس کا حوال اپنے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے حجرہ شاہ مقیم سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر شہر کا داخلی راستہ انتظامیہ کی ناہلی کے باعث حوام کے لیے عذاب بن چکا ہے کیا یہ صورتحل ہے یہ جانیں گے حافظ عوید اقبال سے حافظ عوید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت موجود ہوں حجرہ شام کی مین شہرہ پر جو کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہے سڑک ٹوٹ پوڑ کا اشکار ہو چکی ہے آئے دے روز حادثات کا اس باب مر رہی ہیں جی اس وقت میں روڈ پر موجود ہوں جہاں پر لاکھوں کی کرونوں روپیوں کی فانڈ سے یہ تعمیر ہونے والا روڈ جو کرپشن کی نظر ہو چکا ہے سابقہ گورنمنٹ وزیراللہ شہباز شریف کے دور میں کرونوں روپیہ کے فانڈ جارے گی جو کہ محکمانہ طور پر اور ٹھیک ادار نفرد برد کر کے کام حدورہ چھوڑ کر وہاں صرف وہ چکر وجب ہے ہمارا وزیراللہ پنجاب سے بھی مطالبہ ہے کہ اس کو فیل فور جو ہے روڈ کو مکمل کیا جائے ہم اس وقت چند دوست جہاں پر موجود ہیں ان سے مطلب پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی سرے یہ مطلب روڈ جڑا ہے خراب ہے گیا ہے انہوں بنانا چاہیے دے دو تین سال تو عوام جڑی پریشان ہو رہی ہے جڑی سابقہ گھمس ہی ہو اپنا فانڈ لینہ نے جاری کیتا ہے جو وہ ٹھیکے دار کرپشن کر کے آپ کو آپ سہر تھے ہو گئے نہیں تو عوام جڑی یہ خجل خوار ہو رہی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین یہ چلیں گا آپ کو پشاور جہاں پر وزیر اطلاعات صوبہ خیمر پختور خواہ شوکت کی اس سب سے ہی میٹے سے گفتر کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کوئی سفارش کرے کہ جی فلاں کو فلاں جگہ لگائے جائے تو یہ جو نے یہ جی ڈیز یہ پہلی دفعہ بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس شخص کی کہاں ضرورت ہے یہ کہاں لگ سکتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ دپارٹمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ دپارٹمنٹ کی یہ اسپانسیبیلیٹی ہوگی کہ وہ جو بندہ جس سے مانگا جائے اس کے بارے میں ریال روڈ دی جائے کہ یہ بندہ یہ کام کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یا یہ اس کے لئے فٹ ہے یا اس کے لئے فٹ نہیں ہے اور دوسرا کے پی آئیز کے پی آئیز جو ہے وہ یہ کہ پرفارمنس انڈیکیٹر آپ کو شو کرے گا کہ ایک میک میں چل رہا ہے اس میک میں میں کتنا کام ہو رہا ہے اور کون سا بندہ کتنا کام کر رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس کے باقاعدہ کے پی آئیز یعنی پرفارمنس دیکھنے کا جو انڈیکیٹر ہے وہ ایفیکٹیولی اور ابجیکٹیولی یہ دیکھا جائے گا اور اسی طرح پی ایس بی کا آٹومیشن کرنا اس کا بھی یہ کہ پورا جب یہ پی ایس بی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے ایک اس کا یہ جو صوبائی سیلیکشن بورڈ جس کو آپ کہتے ہیں تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر جو ان کا ریکارڈ ہوتا تھا اس ایکسس کافی مشکل ہوتا تھا ان کو ابھی جو انہوں نے نئے سسٹم نکالا ہے وہ یہ کہ پورا جو ہے ایک بورڈ الیکٹرونک بورڈ ہوگا اس میں جب بورڈ بیٹھے گا تو ان کے آگے سامنے آئے گا کہ اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے تو اس میں بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی اس کے چونکہ وہ چیزیں سامنے ہوں گی اور وہ ریل اس کا ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ یہ جج کر سکیں گی کہ سیلیکشن بورڈ کو آسانی ہوگی کہ کس طرح اس کو کتنے مارس دیے جا سکتے ہیں تو یہ ایک نئے طریقہ کار اس لئے کہ تاکہ جو بھی آفیسرز کام کرے وہ اپنی پرفارمنس بہتر کرے تو یہ بھی ایک اس میں انہوں نے کیا ہے اسی طرح اقلیتی کوٹے میں اضافہ کر دیا گیا ہے تری پرسنٹ سے بڑھا کر پانچ پرسنٹ کر دیا گیا ہے یہ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ پالیسی میں ترمیم لائی گئی ہے پہلے جو پروجیکٹ پالیسی کے تحت کسی کو چھوٹی نہیں مل سکتی تھی پروجیکٹ کے ملازمین جو ہوتے تھے اب یہ کہ ان کے لئے چھوٹی اس میں ڈال دی گئی ہے اسی طرح صبحی تقریری کامیٹی کے توسط سے بیہ سولہ تک جو امیدوار برتی ہوتے تھے تو پبلک سرس کمیشن ہوتے تھے اس میں جو ایشوز آ رہے تھے وہ یہ کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ تھے جن کے پاس آفیسرز کی کمی ہوتی تھی کیونکہ پبلک سرس کمیشن کے اوپر بہت زیادہ تھا تو جو سولہ گریٹ تک تھے وہ ان سے لے کے محکموں کو حوالے کر دی گئے تاکہ اپنے جو محکموں میں کمی ہے وہ فوری طور پر پوری کریں اسی طرح جو ملازمین کے بچوں کے لئے یہ جو ڈرائیورز کوٹا تھا یہ نہیں ہوتا تھا پہلے پہلے تو کلاس فور کلاس تری کا کوٹا ہوتا تھا اب ڈرائیورز کے بھی سن کوٹا جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اسی طرح انصدادی بدنوانی کے محکمہ کو سٹرنٹن بنانے کے لئے یہ عمل جاری ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو ہے وہ بڑے ایک تو ہیمن ریسورس کو ہیمن ریسورس کو مضبوط کرنا سٹرنٹن کرنا اور دوسرا جو پروسیکوشن لیول ہے اس کو ایمپروو کرنا ہے دو چیزیں ہیں کہ تاکہ آپ جو لوگ اس میں کام کریں جو انٹیکرپشن میں ان کو یہ پروسیکوشن ہمارا بڑا کمزور ہے آپ دیکھیں ہر لیول پہ یہاں پہ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے اگلے دن دیکھیں وہ رہا ہو جاتا ہے تو جو طریقہ کار ہے اس کے تحقیق کا یا جو انویسٹیگیشن کا وہ بڑا کمزور ہے اب اس کو جو ان اسٹینڈن بنایا جاتا ہے اطلاعات خیبر پختون خان شوکت یوسف زیر ناظرین وہ میڈے سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے گفتگو سنی ہے پروگرام میں آ جاتے ہیں واپس شہر گجروالہ سے بات کرتے ہیں جہاں پولیس کے جانب سے حوالاتیوں کے لیے گرم بستروں کا انتظام کیا گیا ہے بھرتیوئی شدد کے باعث بنادی انسان نے حقوق جو ہے اس حوالے سے یہ ایک نماز اٹھائے گئے ہیں شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں شفقت کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ پنجاب پولیس کی طرف سے حوالاتیوں کے لیے بستر گرم مہیا کیے جارے ہیں اس حوالے سے میں اس وقت پیپلز کرونی میں موجود ہوں جہاں پر ڈی ایس پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گرم بسترہ مہیا کر رہے ہیں حوالاتیوں کے لیے یہ کیا مستقل ہوں گے یا کہ صرف اس سال ہوں گے اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ ہماری جو بھی ہمارے جو لیڈرز سینئر ہمارے جو آفیسز ہیں انہوں نے ہمیں یہ ایک تھیم دیا کہ بھئی کیوں نہ حوالات کے اندر جو آنے والا انسان ہے اس کو ہم بطور انسان اتنی سردی کے موسم میں اس کے بنیادی حقوق کا خیال کرتے ہوئے اس کی جو بنیادی ضرورت ہے سردی سے بچنے کے لیے اس کو ہم بستر جو ہے وہ مہیا کر دیں تو اس نظریہ کے پیش نظر اس سوچ کے پیش نظر ہم نے یہ بندوبست کیا حوالات کے بستروں والا اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے لیے ابھی آرپیو صاحب جب وزٹ کر کے گئے ہیں تو انہوں نے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو جو سرکاری ہمارے سامان کا جو ریجسٹر ہوتا ہے ریجسٹر نمبر سولہ اس کے اندر انہوں نے کہا جی اس کی انٹری کر دیں اس کو وہاں پہ درج کروا دیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے جو ہے جو غلاف وغیرہ ہیں کور وغیرہ ان کا بھی انتظام کریں تاکہ اگر اگلے سال یا اس سے اگلے سال پھر ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے تو ان کے اوپر دلائی والا جو ہے وہ بھی انتظام ہو سکے ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستقل فراہم کیے جائیں گے بستر حوالاتیوں کو کہ یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے اس لیے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پولیس جو ہے وہ جرم سے نفرکتے ہیں ناظرین ننکانا صاحب سے بات کرتے ہیں جہاں پر ینگ سنگھ سیوہ سوسائٹی کے زیرے احتمام سپورٹ فرسٹوال کا انعقاد کیا گیا ہے اس کا حوال ہم جانتے ہیں سمی اللہ عثمانی سے سمی اللہ اب کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی سکھ مذہب کے دسویں گرو گرو گوبن سنگھ مہراج کی جنم دن کی تقریبات ننکانا صاحب کے اندر شروع ہو چکی ہیں اور اسی سلسلہ کے اندر کھیلوں کا احتمام کیا گیا ہے جو ینگ سکھ سیوہ سوسائٹی کی طرف سے ہر سال کروائی جاتی ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سکھ کونسل آف پاکستان کے جنرل سیکٹی ہیں سردار سرجی سنگھ قول ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جنم دن کی تقریبات کے سلسلہ کے اندر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی ہم ینگ سنگھ سیوہ سوسائٹی کے تعاون سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے تعاون سے گورنمنٹ سنگھ صاحب جی مہاراج کے جنم دن کے گروپروپ کا جو آج آغاز ہوا ہے اس میں کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اسی طرح آج بھی آپ کو کھیلوں کا انعقاد نظر آ رہا ہے اور یہی بچے ہیں ہمارے انہی گراؤنڈ سے گراس روٹ لیول پہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیشنل اور انٹرنیشنل گراؤنڈز میں پاکستانی پرچم لے کر ملک اور قوم کا سرفخر سے بلند کرتے ہیں آجی جنم دن کی تقریبات جو ہیں وہ ننکانہ صاحب کے اندر شروع ہو چکی ہیں جبکہ مرکزی تقریب جو ہے وہ پانچ جنوری کو کرتار پون نارو وال کے اندر ہوگی جس کے اندر بڑی تعداد کے اندر پاکستان سمیل اللہ عثوانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے ساندرہ کی ہے بریوالہ سے رازینا بات کرتے ہیں جہاں پر قدیمی قبرستان میں سیورشاہ گندہ پانی داخل ہونے سے سینکڑو قبرے جو ہیں وہ مسمار ہو گئی ہیں حالات کیا ہے وہاں پر یہ جانے گے محمد اقوال انجم سے اقوال انجم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو دون سوکہ کے نواہی علاقہ دیوان بابا حجی شیر کی قدیم قبرستان میں جہاں پر سیوری کا سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر نکارہ ہو چکا ہے سیوری کا جو گندہ پانی ہے وہ روڈ کراس کر کے قبرستان میں جو ہے داخل ہو رہا ہے جس سے سینکڑو قبریں جو ہیں وہ مسمار ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ کوئی چھوئی علاقہ موجود ہیں آئیے ان سے جانے کی کوشش کر دیں جی دیوان بابا جی شیر کا قدیمی قبرستان تقریباً عرصہ چھ ماہ سے اس میں سیوری کا گندہ پانی شامل ہو چکا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ دنگر اور کتے اور قبروں کی بحرمتی کی جا رہی ہے سیوری کے بندوبست ناؤنے کی وجہ سے مقامی لوگوں کا پانی ادھر داخل ہو رہا ہے اہلے علاقہ نے کئی بار بل دیا برے والا کو متوجہ دلائی لیکن انہوں نے اس کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں جس کی وجہ سے سیکھڑو قبریں مسمار ہو چکی ہیں راستہ بھی اختباہ ہو چکا ہے ہماری وزیر پنجاب سے گزارش ہے کہ جالدہ جالدہ اس مسئلے کو حل کیا جائے جی آپ نے علاقہ کی بات سنی سیوری کا جس سسٹم میں ہے وہ عرصہ چھے ماہ سے جو ہے وہ نکارہ ہو چکا جس سے سینگڑو قبریں بھی جو مسمار ہو چکے ہیں روڑ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک پال ہمارے ساتھ آپ مات چوت تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے حوائی ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین ویہاری سے بات کریں تو ویہاری کے مختلف تحصیلوں کی صورتحالی ہے کہ وہاں پر سیوری سسٹم بند ہونے کی وجہ جسے جو پورا علاقہ ہے وہ گندے پانی کا جو ہے وہ ایک منظر پیش کر رہا ہے بات کریں گے زفر اقوال ہمارے ساتھ ہے زفر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں ماتشوال میں ماتشوال ایک قدیم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹونٹ کمیٹی کا درجہ تو دے دی گیا لیکن اس کو بنیادی سہولیہ سے مرہوم رکھا گیا ہے گھٹروں اور سیوری کا اتنا نظام گندہ ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونا ایک محمول بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سفائی کے دھیر جگہ جگہ پڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں مولک بیماریاں جنم لے لے لگی ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ اہلِ علاقہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کے انتقلیف کا سامنا ہے جی جیسا کہ یہ گھٹر اور نالییں روز آئے دن بماریوں کا گھر بنتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو مین روڈ ہے مین روڈ پر بڑے بڑے گھٹر ابر رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے سکول جاتے ہیں اور سکول جانے کے لئے بہت دشواری ہے اور جیسا کہ یہ مطلب آپ دیکھ پچھے دیکھ رہے ہیں مین روڈ ہے پچھے گلیوں میں بہت زیادہ حلال خراب ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں عورتیں ہیں بزار جانے کے لئے بڑی پریشان ہوتی ہیں یہاں کے متعدد بار ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے لیکن کوئی بھی مطلب سنوائی نہیں ہو رہی نہ کوئی یہاں آ رہا ہے نہ کوئی چھاکن کے لئے کوئی آ رہا ہے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس کو جلد سے جلد مطلب کمیٹی کو یہاں بھیجا جائے تاکہ یہ صورتحال مطلب بہتر سے بہتر بنائی جائے جا سکے ہمارے ساتھ کچھ اوہ دوست بھی وجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے یہاں پہ بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ بہت زیادہ کاروبار نہیں ہے کاروبار کیا کریں دکانوں کو آگے سب چکڑی گندہ پانی آ رہا ہے گندے پانی سے لے رہے ہیں بندہ کاروبار کیا کرے گا یہاں پہ اتنی گندگی بچے بیمار پڑھ رہے ہیں آپ بیمار پڑھ رہے ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ ہم کاروبار کیا کریں ہم ہمارے سامنے گندہ پانی کھڑا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین خان کا ڈوگنا سے بات کریں تو صافتحال اور سبس پنچاب مہند کے حلسلے میں وہ قائد امام کیا گیا ہے کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے شفیق احمد جٹ سے شفیق احمد جٹ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو صفائی نصف احمان کا حصہ ہے اسی سوچ کو مدے نظر رکھتے ہوئے وزیر اللہ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب برگی طرح خان کا ڈوگرہ میں بھی صاف ستھرائی اور سر سبس پنجاب مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمس جیسٹر جام شاہد اقبال آئین سے جانتے ہیں کہ مزید اس مہم کے بارے میں وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صفائی نصف احمان ہے اور اس حوالے سے وزیر ہم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب گورنمنٹ نے سپیشل پنجاب میوسپل سروریسز کے حوالے سے جو انیشیٹیو لیا ہے لوگوں کو ان کی دیلیز پر صفائی اور پلانٹیشن کے باہدار چینجز کے حوالے سے جو انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اس کے حوالے سے ہم اس کے بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور اس ٹاؤن کمیٹری خان کا دوگرہ میں جیترے بھی مسائل ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دور سٹیپ پر ان کو حل کیا جائے اور صفائی کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ ایک نوٹیفکیشن کمیٹی بنائی ہے جس میں کمیٹی پارٹیسپیشن بھی ہے اور اس حوالے سے ہم نے کچھ لوگ بھرتی کی ہیں جمع دار سینٹی ورکرز اور سیورمن تاکہ اس دن رات کوشن رہے کہ اس شہر کو صفائی صفائی کے حوالے سے بلکل کلین اور گرین کیا جائے اس کے لئے ہم پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں پودے لگا رہے ہیں آج ایسے کہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اس کو ہمارے میکسمن جو ٹارگیٹ ہے پودے لگانے کا اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آب پنجاب کی داعت کی روشن میں اس کو مکمل کیا جائے اور جہاں تک انکروشمنٹ کے حوالے سے بات ہے تو میری کوشش ہے میں نے اپنے سٹاف کو سی او ٹاؤن کمیٹی کو داعت جاری کر دی ہے کہ ڈیلی بیسز پہ انکروشمنٹ کے حوالے سے ایک سپیشل لانچ کمپینڈ چلائی جائے اور اس کے حوالے سے ایک سپیشل جو فورس ہے وہ بنائی جائے اور اس کو ڈیلی بیسز پہ تجاوزہ سے بھرپور ایک ایک ایکشن کیا جائے جیسے کہ آپ نے جام شاہد اقبال کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہر فرض بانتا ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے مجھٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانکاڈوگر سے اور خانکاڈوگر کی جو صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے اکاڑا سے ناظرین ہم بات کریں گے جہاں پر ریلو پھاٹک کے بندج سے عوام ذہنی عذیت کا شکار ہے صورتحال کیا ہے شاہد اقبال سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال وہاں پر آخر کیوں ہے شاہد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اکاڑا نیروالے پول پر موجود ہے اور یہاں پر گزشتہ چھ سالوں سے یہ پھاٹک جو ہے یہاں کا ریلو پھاٹک یہ بند پڑا ہوا ہے حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن یہ اکاڑا کی عوام کی مقدر نہ بدل سکا یہ پھاٹک نہ کھل سکا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کا آدھی بادی جو ہے شہر کس طرف رہتی ہے اور آدھی اس طرف ہے اسی حوالے سے ہم مزید شہریوں سے جانتے ہیں کہ یہ پھاٹک کیوں بند ہے یہ پھاٹک اس لیے بند ہے کہ یہ اس حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے آئے دن یہاں ہاسے ہوتے ہیں لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں قیمتی جانوں سے وہاں سامنے کھڑا ہوتا ہے ٹرین کا پتہ نہیں چلتا بندہ نیچے آ جاتا ہے انڈر پاس پانی سے بھر جاتا ہے اتنا اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے کوئی سکول کا بچہ کو جنازہ کسی کو مسئلہ کوئی ایمبولنس نہیں یہاں سے گزر سکتی اسے اتنی پریشانی ہو وہ واپس سے لے جاتی ہے راستے میں چاہے وہ دم توڑ دے میری اس حکومت سے التجاہ ہے کہ اس پھاٹک کو فوری طور پر کھلوا دیا جائے یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی یہ حکومت کا پھاٹک نہیں کھلوا سکتی تو اس حکومت کا کیا فائدہ بلکل جیسا کہ ہم نے شہری کی بات سنی ہے یہ حکومت سے اپیل کی ہے انہوں نے کہ یہ پھاٹک کو فلپور جو ہے وہ کھلوایا جائے اور یہاں پر یہ جو موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر بکاڑا سے ناظرین بات کرتے ہیں کاموکی سے عمامی مسائل کھل کے لیے پولیس نے اقتباد تیز کر دیئے ہیں کیا اقتباد تھیں یہ جانیں گے رانا نعیم اللہ سے نعیم اللہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہاں سائلین کی سہولت کے لیے سہولت مرکز کا افتاہ کیا گیا اس سہولت مرکز کے بارے میں جاننے کے لیے میرے پاس اے ایس پی سیٹی سرکل کامو کی نشیروان سا موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی سائل اس کی تفصیل بتائیں یہ آئی جی پنجاب کا ایک سپیشل انیشیٹیو ہے جس کے تحت پورے پنجاب میں موڈل پولیس ٹیشنز بنائے گئے ہیں اب موڈل پولیس ٹیشن جو ایک روایتی تھانہ کلچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی جانے پہلا قدم ہے جب ایک سائل تھانے کے اندر آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک فرنڈلی محول ملے اس کو ایک ایسا محول ملے جس میں وہ انکاریج ہو ڈسکاریج نہ ہو اس ضمن میں ہم نے یہاں اپنی ایک اوٹلوک چینج کی ہے تھانے کی جس میں موڈل پولیس ٹیشن میں تھانہ صدر کامو کی بھی ایک پولیس ٹیشن تھا اس پورے پروجیکٹ کے اندر اب اس میں جب سائل آئے گا تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سکرینز لگائی ہیں ہم نے ہم نے ویٹنگ ایریا بنایا ہے ایک روسترم لگایا ہے جس میں کھڑے ہو کے ایک ہماری ایلکار اس کی درخواب بات سنے گا اور کھڑا ہو کے اس کی بات کو سن کے وہ تحریر کرے گا اور اس کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا اسی طرح سے ہم نے ایک ڈی آر سی کا ایک آئی جی صاحب کی نیشیٹیف کے مطابق جس کو ڈسپیوٹ ریزولیشن کاؤنسل کہتے ہیں جو کہ دیہاتوں کے کلچر میں پرے پنچائت اس کو ہم نے اوفیشل کر دی ہے اب وہ ایک ہم پلیٹ فارم مہیا کریں گے ایک کمرہ ہم نے بنا دی ہے جہاں وہ معاملے جو کہ عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے وہ بیٹھ کر پرے پنچائت کے ذریعے ان کو سالف کیا جائے گا جی جیسا کہ آپ نے ای ایس پی صاحب کا کہنا سنا کہ اس مرکز کا افتاہ کا مقصد یہ ہے کہ سائلین کے لیے دوستانہ محول ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گجنوالہ سے اور آپ وہاں کی صورت حال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین پیر محل سے بات کرتے ہیں جہاں پر آل پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ کا نقاد کیا گیا ہے پیر محل میں اس ہاکی ٹورنمنٹ کا احوال ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں میاں اکرام اکرام آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں موجود ہوں پیر محل کا نواہی گاؤں سات سو بیس کابے میں جہاں انٹرنیشنل حاکی کے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا ہے اگر بات کی جائے پورے پاکستان سے قومی خلاڑی قومی ٹیم کے خلاڑی نے حصہ لیا ٹورنمنٹ میں بہت اچھا ٹورنمنٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ قومی ٹیم کے خلاڑی ہماری قومی ٹیم کے حاکی کے خلاڑی جن آپ رضوان سا موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیسا ٹورنمنٹ کو پایا کیسا کھیل پیشکے کیا بسم اللہ یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے جس طرح عوام آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا کہ حاکی کا جو میار ہے وہ پہلے سے کافی ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن آگر کہتے ہیں گراس روڈ لیبل پر اس لیبل پر ہاکی زیادہ مزید ہوگی تو آنے والے جو بچے ہیں جو آنے والے وقت میں وہی جو میری طرح جیسے ہوم گراؤنڈ ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنا نام روشن کریں سوری ہمارے ساتھ ہمارے قومی ٹیم کے گولگی پر بھی موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اپنے ٹورنمنٹ کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے خوبصورت ٹورنمنٹ آرگنائز کیا اور کامیاب بنایا اور دوسرا میری یہی ریکویسٹ ہے جو آنے والی نسل ہے وہ ہم سے سیکھیں اور اچھی گراؤنڈ میں اپنا ٹائم دین انٹرنیٹ موبائل سے دور ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ بڑا مسئلہ چاہ رہا ہے ہماری صرف یہی ریکویسٹ کے پلیٹ گراؤنڈ میں آئیں اور زیادہ سیادہ محنت کریں جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ ٹورنمنٹ میں پورے ٹورنمنٹ میں تقریبا پاکستان قومی ٹیم کے نامبل کھلاری ادھر سے ہو کے گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نوجوان بچے جو بھی ہیں وہ کھیل سے دلچسپ بھی رکھیں تاکہ گراؤنٹ آبادوں شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود پیر محل سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے ناظرین بات کر لیتے ہیں اب ہم منڈی بھاوتدین سے جابر گنے کی ٹرولی کی بائی ٹرافک ہاتھ ساتھ میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کشنگ کا ایک سیزن ہے اور اس حوالے سے ان برہ برے ٹرولر ہیں ان کی وجہ سے ہاتھ ساتھ بھی سامنے آتے ہیں جمبل محمود ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ناظرین سیزن کا آغاز ہوتا ہے جو روڈ ہاتھ ساتھ ہیں ان میں کئی گنا اضافہ جاتا ہے گزشتہ کئی برس کے دوران وہ کئی افراد نہ صرف جان سہاد دو بیٹھے ہیں بلکہ درجنوں افراد سڑک پر گنا لدی ٹرالیاں ہوتی ہیں اس والے سے تازہ ترین واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب سرگودہ روڈ پر روزہ والی پولی دو گاڑیاں دو کاریں گنا ندی جو ٹریک ٹرالی اس سے ٹکرا گی جس کی وجہ سے دو قیمتی جاننے ہے نوبیات تاجوڑا اس کی موقع پر ڈیتھ ہوگی اس کے علاوہ چار افراج شدید زخمی بھی ہوتے لیکن اس کے باوجود ان تمام حلاقتوں اور حادثات کے باوجود زلی انتظامیات کوئی کروائی نہیں کرتی نظر نہیں آ رہی ان کے لئے تیہ کردہ قوانین و ضوابط ہیں ان پر عمل درامت کے لئے نہ اگر 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 مزید قیمتی جاننے ان کے ضیا کا احتمال رہتے ہیں شہر انہیں مطالبہ کہ مطلقہ حکام فوری طور پر واقعہ کا نوٹس ہم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ منڈی بھاو الدین کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ تک پہنچ آئی ہے ناظرین بستی ملوک سے بات کرتے ہے جہاں پر حالیہ بارشوں کے ویڈا سے ترکیاتی منصوبوں کے دعویوں کا پول کھل گیا ہے یہ کیا صورتحال اشواق آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں بستی ملوک میں حالیہ بارشوں نے ترکیاتی کاموں اور سیاست دانوں دونوں کے پول کھول دی گلیوں میں پانی بھر چکا ہے شہری اپنے گھروں میں محسور ہو کر رہ چکے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں تو ملوک کا مین وزارہ یہاں پہ بہت زیادہ پانی جمع ہے جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ کاروباری معاملات بھی متاثر ہو چکے ہیں گزشتہ حکومتوں سے جو بسی ملوک نے امید لگائی تھی کہ یہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے وہ نہ ہو سکے اور میں متلکہ داروں سے رخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر بسی ملوک میں سیوریج کا نیا نظام نہیں لا سکتے تو کمز کم جو بسی ملوک میں پہلے سے سیوریج کا نظام مجود ہے اس میں بہتری لے آئیں بسی ملوک کو ٹاؤن قائم ہو سکا ہے اور میں متلکہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ بسی ملوک کی سیوریج کے بارے میں سوچا جائے تاکہ پیدل چلنے والوں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے چلنے میں آسانی ہو اور کاربواری معاملات میں بہتری لائے جا سکے یہ بلکل ان کا بھی مصروف تین شہرہ سکر کی جگہ جگہ سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ترکیاتی کام وہاں پر نہیں ہوئے ہیں وقار حسین کی ہمارے سفر کے دور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہماری مسافروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ دو آزار تیرہ میں سڑک بنائی گئی تھی اس کے بعد سات سال گزر چکے لیکن سڑک تعمیرات کام شروع نہیں ہو سکا ہے کئی مقام سڑک پہ کھڑے بھی پڑ گئے جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ہماری یہاں سے گزرنے والے ٹرانسپورٹ کے مالکان رائیور ہیں ان سے بات ہی دن کا کہنا تاکہ کئی دفعہ ہمارے گاڑیوں کے نقصانات ہو گئے اور انجن کو شدید نقصانات آرہے تو کئی دفعہ ہم نے خیر پور زلی انتظامیہ سخر کو درخواست دیئے سڑک کام مکمل کیا حسین منگی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین مستوی بات سے بات کریں تو باہر ریسیشن کے الیکشن کی تیاریاں اور روش پر ہیں تمام جو جہاں پر الیکشن کی حوالے سے تیاریاں روش پر ہیں اور وکلا کی گہمہ گہمی ہے میرے ساتھ کچھ امیدوار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں اور جو یارن جنوری کا الیکشن ہے جس کے کیا انتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلام کر دیا ہے کہ انشاءاللہ فتح پروفیشنل لزم کی ہے فتح اتفاق گروپ کے پینل کی ہے انشاءاللہ ہمارا یہ عظم ہے کہ کامیابی کے بعد اللہ پاکی رحمت سے وکلا کے وقار کی سربلندی کے لیے کالے کوٹ کے تقدس کے لیے اور بار کی ڈگنیٹی کے لیے دن کھٹ ہے اس نے اپنے فیصلہ کا علان کر دیا ہے میرے سال ساب کا صدر مہرم نیر صاحب مجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں اور یہ میدوار ہے جی آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ کیا انتیائی دے پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ دالہ گیارہ جنوری کو ہمارا فیصلہ مرزا نسیم الحسن اور مقصود ریاض کے حق میں اور آج جو پروگرام ہوا ہے اور اس سے قبل جو کھانے کا پروگرام تھا اس میں واضح برطری نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی چونکہ جو بڑے گروپ ہیں پہلے سینئرز کے ان کی بھی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور باری اکثریت ہیں یہ جو امیدوار ہیں کامیابی اصل کریں گے میرے صاحب کا صدر ملک ریاض سب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا کرنا ناظرین میاوالی سے بات کرتے ہیں تو شکار کتوں سے گیدر اور سوئر کا شکار کرنا میاوالی کے نوجوانوں کا ایک فیورٹ مشکلہ ہے وہاں پر یہ امور ہے بڑے شوق سے انجام گئے جاتے ہیں ہر ساد اکرم نیازی ہم ان سے بات کرتے ہیں اکرم نیازی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل میں یہاں دعوت خیل نیر کلونی کے پاس موجود ہوں جہاں پر یہ نوجوان شکار کتوں کے ساتھ جہاں پر موجود ہیں اور یہ علاقے سے جو گی در اور سور وغیرہ ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے انہوں نے شکار کیا بھی ہے نہیں تو نہیں کیا پچھلے دن آیا دو تین مار رہے ہیں یہ کتنے تقریبا کتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں تقریبا 20 25 ہوں گے سار شکار چلیں اب پکی والا بنج شروع ہوتا ہے ادھر چلیں چکر لگائیں پھر جابی والے پل کی طرح کوئی آپ کے سامنے گر سور وغیرہ آجائے تو پھر کتے آپ چھوڑ دیتے جی چھوڑ دیتے پکڑ لیتے پکڑ وغیرہ چھوڑ جائے تو یہ سارے کتوں کو چھوڑ دیتے اور یہ اس طرح یہ علاقے میں چونکہ یہ گیدر وغیرہ فصلوں کو رقصان کرتے ہیں تو یہ اپنے علاقے کو ان سے پاک کر رہے ہیں جی ان وہ نکارہ ہیں مردتی کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھ تحصیل ہیڈ کارٹر اور سبتال انظامیہ نے لاکھ روپے مالیت کی ایمبلنس کو کچھنے میں تبدیل کر دیا ہے تحصیل ہیڈ کارٹر میں سال ہاتھ سال سے زیر تعمیر ایمیس کی سرکاری رہش گاہ میں چھپا کر کھڑی کر دی گئی لاکھ روپے کی ایمبلنس کھڑے کھڑے بیکار ہو چکی ہے حسطال میں آنے مریضوں کے مطابق حسطال سے جب مریض کو ساہی والا اور لاہور ریفر کرتے ہیں تو اس وقت سرکاری حسطال کے باہر سرکاری ایمبلنس موجود نہیں ہوتی لوہ حقین کو پرائیویٹ ایمبلنس میں لاہور یا ساہی وال لے کر جانا پڑتا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ایمبلنس کو سرکاری ریاہگیار پر کیوں چھپا کر رکھا گیا اس کا درائیور کہاں گیا کہ اس کا تیل خرچہ اور دیکھ بھال کا سارا خرچہ سرکاری طور پتو ادار نہیں کیا جا رہا اور اس ایمبلنس کو اس حالت میں پہنچانے والا کون ہے لیکن ان سوالوں کے جواب حضرت انظام یا دینے سے کاثر ہے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف فوری کار وائی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ ایمبلنس سالہ سال سے ایمیس کے کارٹر پہ کیوں کھڑی ہے اور اس کو سرکاری طور پر حضرت طالب اپریشنل کیوں نہیں رکھا گیا محمد عطیق دین نیوز آری والا کی ڈیو gland Қ tú ڈیو ڈیو ڨیو ڈیو 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 橫 کار ساکتا ہے ایسا ایسا ہے در ارانی او چانل واستا جانل ساکتا ہے کارسکتا ہے نا سوچاسم بیت شامتا ہے ہی رو بڑی دور پر افتاد خوش عند پر کارسکتا ہے امیترہ دیرڈید تلزیر ایسی علید اچھو مجال مجال ایترہ تا سوچ شیو شکریتا ہے کیا مطلب امسلہ صرف ساگر مطلب مطلب امسلہ مطلب مطلب کی مجروری اور توفیر کے لئے ساتھ میں ایسا مواصل تھام اگرانے کی دواغی بھی نہیں ہے اگرانے کی حالت کے لئے، اگرانے کی دادے ﷺ اور شکریہ کرنے کی حالتا ہے کی طرح قانت کے لئے جدر ہوتے ہیں ہماراً سکتا ہے اور جاتی بھی حالت سے علاقاً اور اچھا بھی سوارت سے علاقاً ملترین قانتب لئے اراسل ہمارے خواب بحثی کے لئے afghanistan should not be neglected. Thank you. Okay. I think I'll take a few more questions up and then the gentleman there. نجوان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی رازی میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. رازی پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل لقے خیال رکھے گا. اللہ نکے بعد